جامنڈیا اکیڈمی پر آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیرس میں ستمبر مہاں کے تیسری سفتہ کے موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیرس کے بارے میں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں لیتے ہیں آج کا پہلا قیشن پہلا قیشن ہے دوستو حال ہی میں راجے سباکی اپادیکس کے پت پر پھر سے کسی چنا گیا ہے پہلا اپسن ہے ایم ویکیا نائیڈو دوسرا ہے ہریونس نارائن سنگھ تیسرا ہے دیش دیپک ورما چوتھا ہے راجنات سنگھ آپ کو سامنے چار اپسن ہے کہ حال ہی میں راجے سباکی اپادیکس کے پت پر پھر سے کسی چنا گیا ہے تو اس کا دوستو رائٹ آنسور ہے ہریونس نارائن سنگھ ان کو ابھی دوسری بار پھر سے چنا گیا ہے راجے سبا اپادیکس کے پت پر ایک اور بات کریں راجے سبا جو اپادیکس پت ہوتا ہے اس کو اپس سباپتی بھی بولتے ہیں راجے سبا کا اپس سباپتی تو دونوں چیز آ جائے تو یاد رکھنا ان کو ٹھیک ہے کنفیج نہیں ہونا یہ ہے اپس سباپتی یا اپادیکس راجے سبا کے تو راجے سبا کے ادھیکس یا سباپتی کون ہے تو وہ ہے ایم ویکیا نائیڈو ایم ویکیا نائیڈو یہ راجے سبا کے پتین سباپتی ہوتے ہیں ایم اکی نیڈو جو ہمارے بھارت کے راشت پتی بھی ہے یہی راجے سبا کے سبا پتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ان کو تیسرا اپسن ہے دیش دیپک ورما یہ ہے راجے سبا کے مہا سچیو ہے یہ راجے سبا کے مہا سچیو ہے دیش دیپک ورما ٹھیک ہے راجاتیں آپ کو پتا ہے یہ بھارت کے رکشا منتری ہیں بھارت کے رکشا منتری ہیں تو یاد رکھنا ان کو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں نیکسٹ کیسن کے بارے میں کیسن نمبر دو ہے حال ہی میں گلوبل سمارٹ انڈیکس 2020 میں ویسو کی سب سے بڑی سب سے سمارٹ سیٹی کا درجہ کسے ملا ہے کسے ملا ہے کون سی سیٹی کو ملا ہے تو آپ کے سامنے اپسن ہے پہلا ہے جائپور دوسرا ہے ممبئی تیسرا ہے سنگاپور اور چوتا ہے نیوارک تو حال ہی میں جاری گلوبل سمارٹ انڈیکس 2020 کی سوچی میں سنگاپور جو سیٹی ہے جو سہر ہے اس کو سب سے سمارٹ سیٹی کا درجہ ملا ہے تو اس چیز کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بات کریں نیکسٹ کیسن کے بارے میں کیسن نمبر تین ہے حال ہی میں انجنئر دیواز کم منایا گیا ہے پہلا اپسن ہے گیارہ شتمبر دوسرا ہے پندرہ شتمبر تیسرا ہے سوڑا ستمبر چوتا ہے اکیس ستمبر حال ہی میں انجنئر دیواز منایا گیا ہے وہ کم منایا گیا ہے اب دیکھو دوستو انجنئر دیواز میں ہر دیش میں الگ الگ دن الگ الگ تیتھی کو منایا جاتا ہے بھارت میں پندرہ ستمبر کو منایا جاتا ہے مطلب راستی انجنئر دیواز یا انجنئر دیواز بھارت میں پندرہ ستمبر کو منایا جاتا ہے یہ کن کے جنم دن کے دن منایا جاتا ہے تو بھارت کے انجنیئر تھے ان کے جنم دن کے دن منائے جاتا ہے بھارت میں انجنیئر سے پندر سٹم بارک اس کے جنم دن کے دن منائے جاتا ہے بھارت کے جانے مانی مہان ویجانک سوری وہ انجنیئر تھے اس کو اپس لیتے ہیں اس کا نام ہی اٹھپٹا ہے اbridہ مونگ نہیں مumping لوگ دین انجنیئر دیوس منائے جاتا ہے بھارت میں یہ منایا جاتا ہے پندرہ سٹم بارکس منع جاتا پندرہ ستمبر کو یہ انجنئیں دعوس منع جاتا اسی دن ایک اور دعوس آتا ہے لوگ imag imager MEL터� shutdown reform تک لوگ انطر دعوس مجھے پندرہ ستمبر راستے انجنئر دیوس منایا جاتا ہے کئی بار پوچھا یا کس نے اس کو یاد رکھنا بات کریں نیکسٹ کسن کے بارے میں کسن نمبر چار ہے آپ کے سامنے کسن نمبر چار ہے ورس دوہزار بیس کی سوچی کے انسار سروادی کمائی کرنے والے فٹبالر کون بنے ہیں ایک کامائی کرنے والے فٹبالر کون بنے ہیں لیونیل میسی بڑے ہیں ان کا کلپ پوچھا جاتا ہے کون سے کلپ سے کھلے جاتے ہیں تو بارشلونہ سے کھیلے جاتے ہیں بارشلونہ ان کا کلب ہے فٹبالر کلپ کھلتے ہیں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے لیگ میں یاد رکھنا اور کرسٹیان رونالڈو یہ بھی فوٹبولر ہے اس چیز کا یاد رکھنا لیونین میسی یہ بھی فوٹبولر ہے کاککا یہ پہلے کھیلتے تھے اب نہیں کھیلتے فوٹبولر ہے اور ڈی اگو مارا ڈونہ ان کے بارے کئی بار پوچھا گیا کسیل ہے کہ ڈی اگو مارا ڈونہ کا سمبند کس کھیل سے ہے تو فوٹبول سے ہے بہت ہی مہان کھلاڑی رہے ہیں فوٹبول کے ابھی نہیں کھیلتے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ایمپورٹنٹ فیکٹس ہیں بات کریں نیکسٹ کسن کے بارے میں کسن نمبر پانچ ایسیا کا پہلا ڈولفن ریسرچ سینٹر کس راجے میں استعفت کیا جا رہا ہے پہلا اپسن ہے راجستان دوسرا ہے گزرات تیسرا ہے بیہار چوتھا ہے جارک تو حال ہی میں گھوشنا ہوئی ہے کہ ویسو کا پہلا ڈولفن ریسرچ سینٹر کھولا جائے گا ڈولفن کیا ہے یہ مچھلیوں کی پرزاتی ہوتی ہے تو یہ کھولا جائے گا بھارت کی بیہار راجے میں بیہار میں دربنگا میں کہاں پہ بیہار میں سوری بیہار میں کھولا جائے گا یاد رکھنا بات کریں نیکسٹ کسن کے بارے میں کسن نمبر چھے ہے ویسو بینک کے وارسک مانو سوچ کانگ دوہزار بیس کے انسار کون سا دیرشی اسطان پر رہا ہے پہلا اپسن ہے بھارت دوسرا ہے سنگاپور تیسرا ہے آسٹریلیا چوتھا ہے امریکہ سوچ کانگ دوہزار بیس کی سوچی میں سنگاپور جو دیس ہے وہ نمبر اون رینکنگ پر رہا ہے نمبر اون پوزیشن پر رہا ہے اور بات کریں بھارت کی رینکنگ یا بھارت کا اسطان کون سا رہا تھا بھارت ایک سو سوڑوہ اسطان رہا تھا بھارت کا ایک سوڑوہ اسطان رہا تھا یاد رکھنا امپورنٹ فیکٹس ہے ویدیشی کا نہیں پوچھیں گے تو اپنے دیس کا جرور پوچھیں گے بھارت کا اسطان رہا تھا ایک سوڑوہ اسطان رہا ہے بھارت کا نمبر اون پر رہا ہے سنگاپور جو بارشک مانو سوچ کانگا اس رینکنگ میں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا امپورٹنٹ فیکٹس ہے نیکس ایکزامز کے لئے بات کریں نیکسٹ کسن کے بارے میں کسن نمبر سات بکر پروسکار دوہزار بیس کے لئے سوٹ لسٹڈ دے سیڈو کنگ پستک کے لئے کون ہے پہلا اپسن ہے رویس کمار دوسرا ہے ماجہ مہنگیشت تیسرا انا بانس چوتھا ہے ارون اڈگگا ٹھیک ہے تینیو حال ہی میں یہ سوٹ لسٹڈ کی گئی ہے بکر پروسکار کئی بار پوچھا جاتا دوستو بکر پروسکار کا سمبند کس چیتر سے چیتر سے ہے تو یہ ساہیتے کے چیتر سے سمبندیت ہے تو اسی چیتر میں دیا جاتا ہے تو یہ اب کی بار جو بک لکھی ہے در سیڈو کنگ اس کے رائٹر ہے ماجہ مہنگیشت انہوں نے یہ بک لکھی ہے یہ سوٹ لسٹو ہی ہے بکر پروسکار کے لئے نام آنکیت کی گئی ہے رویس کمار کو آپ جانتے ہو اپنے اینڈی ٹی بی کے پہلے پتر سوری ریپورٹر تھے اور اب یہ خود ان کا خود کا پرائم ٹائمز بے ابھی آتے ہیں اور انہوں نے بھی بک لکھی ہے کئی ساری تو یاد رکھنا انہوں نے یہ بھی رائٹر ہے اربین اڈگگا یہ بھی رائٹر ہے ان کی ایک بکائی تھی پہلے دوہ ہیٹ ٹائگر دوہ ہیٹ ٹائگر یاد رکھنا اس کے بارے میں دوہ ہیٹ ٹائگر پہلے ایسے سی ریلوے ایکزام سے پوچھا گیا کہ دوہ ہیٹ ٹائگر پستک کے لکھے کون ہے تو اربین اڈگگا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا بات کریں نیکسٹ کسیل کے بارے میں کسیل نمبر آٹھ ایسیا گیم چینجر آوارڈ دوہ ہزار بیس سے کسی سمبانت کیا گیا ہے پہلا اپسنا ہے مکیش کھننا دوسرا ہے آکاس یادہ تیسرا ہے وکاس کھننا چوتھا ہے رویندر چین تو حال ہی میں گیم چینجر آوارڈ دوہ ہزار بیس سے سمبانت کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے وکاس کھننا کو ٹھیک ہے تیس آوارڈ سے نامانکیت کیا گیا ہے مکیش کھننا اگر بھی پوچھ لے گلتی سے تو یہ ابھی نیتا ہے بھارت کے آپ نے دیکھا ہوا سکتیمان کاریکرما پہلے آتا تھا اس میں جو سکتیمانی بھومی کا نیو بھائی تھی وہ مکیش کھننا نیو بھائی تھی تو ان کے بارے پوچھ لے گیم سمبانت کی سیتر سے تو یہ ابھی نیتا ہے ٹھیک ہے بات کریں نیچٹ کیسن کے بارے میں کیسن نمبر نو لوگ ڈاؤن سمپرک پوچھتک کے لے کھن ہیں رویش کمار پہلا اپسن دوسرا اپسن سو بار ڈے تیسرا ہے منہ ڈے چوتھا ہے ارندیتی رائے تو حال اہمیں ایک پوچھتک آئے ہے دوزار بیس میں لوگ ڈاؤن سمپرک لوگ ڈاؤن کنکٹی تو اس کے رائٹر ہے سو بار ڈے کون ہے سو بار ڈے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بک لکھے دوزار بیس میں اب جو لوگ ڈاؤن لگا تھا ان سے ریلیٹرڈ ان کے سنسمن ہے اس میں تو یہ بک لکھے سو بار ڈے اور یہ ایک اپسن آئے ہے منہ ڈے یہ کون ہے یہ ابھی جیویت نہیں ہے لیکن بھارت کے سنگر ہیں ان کے گانے خوب چلتے ہیں تو یہ سنگر تھے کب پوچھتک کس سیتر سے تو یہ سنگر تھے منہ ڈے یہاں رویش کمار یہ پتھرکارتے سیتر سے سمبندیت ہے پتھرکارتے سے سمبندیت ہے ٹھیک ہے ریپورٹر ہے اور اپنے انہوں نے بک بھی لکھے خود کے نام کی اور عرندتی رائی یہ بھی رائٹر ہے لیکھک ہے عرندتی رائی رائٹر ہے لیکھک ہے بھارت کی ان کے ایک پوچھتک آئیتی پہلے small things small things between god ٹھیک ہے تو یاد رکھنا عرندتی رائی بھی رائیٹر کا سمبند پوچھ لیتے کہ کس چیتر سے تو یاد رکھنا اس کے بارے میں بات کریں next question کے بارے میں question number 10 انتراشتری یہ سانتی دیواز کم منائے گیا بیل اپسن ہے 16 ستمبر دوسرا ہے 20 ستمبر 30 21 ستمبر اور چوتا ہے 24 ستمبر حال ہی میں انتراشتری یہ سانتی دیواز منایا گیا وہ کم منائے گیا ہے international peace day تو وہ منائے گیا ہے 21 ستمبر کو کم منائے گیا ہے 21 ستمبر کو منائے گیا ہے یاد رکھنا اس کے بارے میں ٹھیک ہے بات کریں next question کے بارے میں next question technical team please next question next question آپ کے سامنے انتراشتری یہ سانتی دیواز 2020 کی theme کیا تھی پہلا آپس ایئر پولیشن دوسرا together تیسرا shaping piece together میک پیس تو حال ہی میں انتراشتری یہ سانتی دیواز منائے گیا ہے وہ منائے گیا ہے کسی تمبر کو کم منائے گیا ہے کسی تمبر کو last question میں اپنے بات کی اس کی theme ہوتی ہے ہر بار ابھی exam میں کسی بھی international day ہوتا famous اس کی theme پوچھ جاتی کہ اس بار کی theme کیا تھی تو اس بار کی theme تھی سپنگ پیس together سپنگ پیس together یہ theme تھی تو یاد رکھنا اس کے بارے important question ہے question number 12 بارہ حال ہمیں پردہان منتری نریندر موڈی سلحہ کار کسی نکت کیا گیا ہے پہلا اپسن بھاسکر خلوے دوسرا عمر جی سنہ تیسرا راجی مہر سی ای تتہ بی دونوں حال ہمیں نریندر موڈی پردہان منتری بھارت سلحہ کار بنائے گئے ہیں بھاسکر کے کنٹرول رولیٹر آف جنرل تھے ابھی انکا کاریکال پورا ہو چکا ہے بات کریں نیچ سن کے بارے میں سن نمبر تیرہ ہمیں دس بار ماؤنٹ آیوریس کو پتہ کرنے والے کس وقت تک نیدھن ہو گیا ہے پہلا اپسن ہے تینجن نور گے دوسرا ہے کامی ریتہ سیرپا تیس تیس بچھین ریپال چوتا سنت سیادو یہ اپسن ملے امپورٹنٹ کسن کئی بار پوچھا جاتا پوچھا بھی جائے پوچھا گیا ہالیمین کا نیدن ہو گیا تو کن کا ہوا ہے کامی ریتہ سیرپا سرباد دس بار ماؤنٹ ایوریس پہ نیدن ہو گیا نیپال کے نیپال دیش کے نکنیم دے رکھا اس نو لیپڑ یاد رکھنا اس نو لیپڑ نو نکنیم دے رکھ تو یاد رکھنا اس نو لیپڑ کے نام سے کسی جان جاتا بھی ان کا نیدن ہوا ہے یہ سمبندی جو بھی کسی بڑتے ہیں تو اس نو لیپڑ جو کتاب دیا گیا کامی ریتا سیر پا کو دیا گیا جو ہوتا ایمال 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 دعا ہوتا ان کو بولتے ہیں ماؤنٹ اوڑے ٹھیک ہے یہ اپسن ہے تین جن نور روی سمبند پروتہ روحان مطلب جو پروت پر چڑھائی کرتے ہیں پہلے بار چڑھائی کیتی انہوں نہیں کیتی ایڈوان اس کے ساتھ ٹھیک ہے تین جن نور گیا اور یہ بھی ہے نیپال کے کہ نیپال گیا جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں پانچ سمبند پروتہ روحان انگلیس بولتے ماؤنٹ ایر ٹھیک سمبند سمبند کسیتر سے یا دیکھنا اور یہاں پہ سی اپنے بھارت کی اور بھارت کی اور سے ماؤنٹ ایوریشت پر چڑھنے والی پر مہیلہ تھی بچہ اندری پال ایمپورٹن کسی ریپیٹ ہوتا یاد رکھ رکھ نا پہلی بھارت بھارت مہیلہ جو ماؤنٹ ایوریشت پر چڑھی تھی ٹھیک ہے ماؤنٹ ایوریشت پر چڑھنے والی پہلی میلہ کون تھی بچہ اندری پال یاد دیکھنا بھی ان کے نام کتابوں میں چیپٹر بھی ہے ان کے نام چیپٹر آنے لگ آٹھ نبی دس یو مہیلہ نام پہلی ان سے پھینک دیا گیا تھا لوٹ کے ارادے سے تو ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو یہ بکلاں ہو گئی ان سے پہلے بولی وڈ کی راشتی لیول کی خلاڑی رچ چکی ہے تو بولی وڈ کی خلاڑی تھی اس کے بعد انہوں نے اس میں کریئر بنائے ماؤنٹ اینڈرین میں ٹھیک ہے سوری بولی بول یہ بولی بول کی خلاڑی تھی اور اب یہ ماؤنٹ اینڈرین کرتی یہ ماؤنٹ ایوریس پہ چڑھنے والی پہلی دیبیانگ مہلا یاد رکھنا ان کے بارے ایمپورٹن فیکٹس جو بھی پانچ آپ سامنے ان کے بارے ان کے ساری ایمپورٹن فیکٹس کئی بار ایمپورٹن آئے ہوئے ہیں اور نیسٹ ایمپورٹن بات کریں نیسٹ کے بارے میں کیسن نمبر چودہ حال ہمیں بیگیانی کون بیگیانی کو سور منڈل کے کس گرہ پر جیون کی سمبھونا والی پھوست پائی گئی ہے پہلا اپسن ہے سکر گرہ دوسرا بدھ گرہ تیسرا منگل گرہ چوتا سن گرہ تو حال ہمیں بیگیانی کو نے کون سے گرہ پر فوس پین گہ کی خوز کی ہے جو جیون دائی گی سو آکس جن کی طرح ہے تو سکر گرہ پر سکر گرہ پر فوس پین گہ کی خوز ہوئی ہے اس سے وہاں جیون کی سمبھاؤنا ویقت کی جاری ہے مطلب جیون سمبھاویت ہے کہ وہاں منوسی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پوچھا جائے گا کوئی یاد رکھنا اس کو بھی مات کریں نیسٹ کوئی بارے میں کوئی پیشن نمبر پندرہ حال ہمیں کینڈرے منتری منڈل نے بیہار کے کس سہر میں ایمز کی اس تاپنا کو منجوری دی ہے پہلا اپس نے بیہار دوسرا ہے گجرات تیسرا ہے راجستان ستا حال میں کینڈری منتری منڈل نے ایمز کھولنے کی شکرتی دی ہے بیہار راج میں ایمز ہوتا ہے جو ڈاکٹر کی پڑھائی کرتے میڈیکل ان سے سمبندی ہوتا ہے جو کولیج یونیورسٹی ان سے سمبندی ہوتا بات کریں نیکس پیشن کے بارے میں کس نمبر سوڑا کس راج نے بھارت کی سب سے بڑی فلم سٹی استعبت کرنے کی گھوشنا کی ہے پہلا اپس راجستان دوسرا مہار تیسرا اتر پردیش مدی پردیش حال ہمیں کون سے راج نے بھارت کی سب سے بڑی جو فلم سٹی ہے وہ استعبت کرنے کی گھوشنا کی ہے تو وہ کی ہے اتر پردیش راج جن کس نے کی اتر پردیش راج جن فلم سٹی کہا نویڈا میں کہاں ہوگی نویڈا میں آپ نے خوب سنا ہے نویڈا میں ہوگی دلی کے پاس پڑھتا ہے جیسے بولیوڈ کا کاری چھتر ممبئی ہے اپنے فلم سٹی ہوتی ان کا مکھیالہ جو ہیڈ کاری چھتر ممبئی ہے ویسے ہی اتر پردیش کے نویڈا میں ویسے فلم سٹی بنا جائے جو بولیوڈ کے کلاکار ہیں وہ یہاں سارا کام ان کا ہی ہوگا اس کو بھی چھتر بنا رہے ہیں بولیوڈ کی کھول لے کی گھوش نہ کی ہے اب جانتے ہیں بھارت کے کرکٹر ہیں اگست مہا میں ایم ایس دھونی کے ساتھ سنیاز لی ہے تو یاد رکھنا ان کے بارے میں جمہ کسمر میں کیا ہے جو علاقہ ہے وہاں پر آتما دیگیوی زیادہ ہوتی ہے اس دیکھ کچھ محول اچھا ہوا ہے 370 دھارا ٹی بھی ہے اور یہ اور کسن پوچھا جاتا جمہ کسمر کی بات آئے انوچھے 370 کا سمبھن کسر راج جی سے تھا بار بار کسن ریپیٹ ہوتا کئی بار ایکزام میں آیا کسن یاد رکھنا تو رافیل اسکوارڈرن کی پہلی میلہ پائلٹ کون بنی ہے پہلا اپسن ہے سیوانگی سنگھ دوسرا ہے تانیہ سیرگل تیسرا ہینا جائس وال اور چوتہ ہے سیما سنگھ تو حال ہی میں جو رافیل بیمان آیا ہے اس کی پہلی میلہ پائلٹ کون بنی ہے تو بنی ہے سیوانگی سنگھ پہلی میلہ پائلٹ بنی رافیل جو اپسن آیا تانیہ سیرگل یہ سبیس جنوری دوہزار بیس کو گنت دروس پریڑ کا جو نیتر کیا تھا وہ کرنے بھارتی کیپٹین رہی تانیہ سیرگل انہوں پورسوں کو جو ہوتی آرمی ٹیم ہماری تینوں سیناؤ پریڑ نیتر کیا تھا پریڑ نیتر کرنے پہلی بھارتی مہلا پریڑ نیتر کرنے پہلی بھارتی کیپٹن تانیہ سیرگل پوچھا جگہ یہ کسن ہے بار بار کسن بنے گا ہینا جائس سوال ایک اور اپسن آرہا ہینا جائس سوال بھارت کی پہلی مہلا پائلٹ ہے مہلا پہلی فلائٹ انجنیر ہے بھارتی مہلا پہلی مہلا فلائٹ انجنیر ہے ہینا جائس سوال ٹھیک ہے بات کریں نیکس کسن کے بارے میں کسن نمبر بیس ہے سروس کسن نمبر انیس ہے ویس بینک کے کاری کاری ندیش کنے نیوکت کیا ہوئے پہلا اپسن ہے راجی مہر سی تیس راجی سکھل چوتا ہے ڈیویڈ مال پاس حال ہی ورلڈ بینک کاری 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 ندیش کسے بنائے گیا کسے نیوکت کیا گیا ہے راجی سکھل کو ایمپورٹنٹ سممالیس میں اس کا مکھ ہے واشنگٹن ڈی سی میں واشنگٹن ڈی سی میں اس کا مکھ ہے کاری ندیش پوچھا جاتا کہ کون ہے تو ڈی مال پاس ٹھیک ہے تو ڈی 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 بیس ایک روپیہ پستک کے لے خ کون ہے پہلا اپس رگرام راجن دوسرا ارویند عڈگا دوسرا ہے انکی سنگ چوہان چوتھا ہے ویرل آچاری تو حالی میں بکائی ہے ایک روپیہ پستک جو ہے اس کے لے کک ہے انکی سنگ چوہان کون ہے انکی سنگ چوہان رائٹر ہے اور یہ آر بی آئی کے آر بی آئی کے گورنر آر بی آئی ڈیپٹی گورنر ہے ٹھیک آر بی آئی میں ڈیپٹی گورنر ہے ویرل آچاری رگرام راجن آر بی آئی کے پور گورنر رہ چکے ہیں ٹھیک ہے اور آر بی نڈر اڈگگا یہ رائٹر ہے لیکھ انکی ہالی ہی میں ایسیان وکاس بینک کارے کاری ندیسک کنے نکت کیا بیا ہے تو پہلا رگرام راجن دوسرا ہے مائیکل پاترہ تیسرا ہے ارجید پٹیل سمیر کمار خریر تو ہالی میں جو ایڈی بی ہے ایسیان وکاس بینک ایسیان ڈیولپ بینک اس کا جو کارے کاری ندیسک بنایا گیا سمیر کمار کھرے کو بنایا گیا رگرام راجن آر وی کے پورو گورنر تھے بات کریں نیسٹ کسن کے بارے کسن نمبر بائیس بی آر ڈیو نے مدی پردیش کے کس جلے میں ہال ہمیں ریسرچ لیب کھولنے کی گہوسنا کی ہے پہلا ہے گوپال دوسرا ہردہ تیسرا ہے گوال ارچ ہوتا ہے مرینہ تو ہال ہمیں مدی پردیش سرکان ریسرچ لیب کھولنے کی گھوشنا کی ہے کون سے کھولنے گھوشنا کی مرینہ میں چار ہو ہیں جو جلے ہیں مدی پردیش کے کبھی پوچھا جائد رکھنا مدی پردیش پیٹیم نے اپنا بران امیسیڈر کسی بنایا ہے پہلا سچن تندل کر دوسرا ہے سرویسر اینا تیسرا ہے امیس دونی چوتا ہے رویسر مت حال ہی پیٹیم 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 جو ابھی ہے اپنا ایپ آتا ہے اس کا بران امیسیڈر ہے کس نے بنائے تو بنائے سچن تندل کر کو بنایا ہے پیٹیم فرسٹ گیم جو اپنا ایپ آتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا نیچ نمبر چوویس انتراشتری اوزون پر سرکشن دیوز حال ہی منایا گیا ہے پہلا اپس پاندرہ ستمبر دوسرا ہے سوڑ ستمبر تیسرا اکیس ستمبر چوتھا ستہ ستمبر تو حال ہی میں انتراشتری اوزون پر سرکشن دیوز منائے گیا ہے تو منائے گیا ہے سوڑا ستمبر کو کم منائے گیا ہے سوڑا ستمبر کو ایسی نہیں دیکھتا آپ دیکھتے جائے اوزون دیوز کم منائے جاتا تو دیوز منائے جاتا سوڑا ستمبر کو یاد رکھنا ٹھیک ہے اب یہ 15 ستمبر اس دن آپ نے last question پر discussion کیا تھا engineer day 15 ستمبر کو منائے جاتا ہے 16 ستمبر کو اوزون دیوز منائے جاتا ہے اوزون ستمبر کو 20 ستمبر کو اپنے last میں بات کی تو international سانتی دیوز مطلب international پیش دیوز انتراشتی سانتی دیوز 21 ستمبر کو منائے جاتا ہے ٹھیک ایک option آرہا 27 ستمبر اس دن منائے جاتا ہے 20 پریٹ دیوز کیا بنایا جاتا ہے 20 پریٹ دیوز 20 ستمبر کے day اور next exam ہے ان کے لئے 4 option ہے تو یاد رکھنا important facts ہر بار کئی exam ایک question دے ہوتا دیوز ستمبر سمبندیت پوچھا جاتا دیوز پوچھ لے کم منائے جاتا یا ان کی theme پوچھ جاتا ہے اس پر منائے اس کی theme کیا تھی تو یاد رکھنا سارے important آپ کو یاد کرنے دوست خود کی date of birth ریلیٹ کرکے چیز کے بارے میں question نمبر پچیس ہے وینیس انتراشتری یا فلم محوصم میں کس مراتی فلم سرسویش پٹ کتھا کا پروشکار جیتا ہے پہلا ہے گرین بک دوسرا ہے بہاو والی تیسرا دی چوتا فارس تن فیوریس تو حال میں وینیس انتراشتری فلم محوصم کس مراتی کو کسی ملا ہے دوسرا نیس اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا اس کو ٹھیک ہے اب یہ ہے فارس ڈ فیوریس مویز آج کی ہے گرین بک آسکر آوار جیت چکی ہے اور یہ بہاو والی اس کے بارے میں کئی بار پوچھے گئے ہیں امپورٹن آئے تھی آپ کو پتہ ایک برانڈ بن گیا ہے دو مویز آج چکے تیس رانے کی تیاری ہے تو اس کے نردے سے کہ ہے ایس راج مولی اس راج مولی اس کے ڈائریکٹر ہیں کسی کسی بار ریپیٹ ہو آئی پوچھا جائے کہ بہاوالی فیلم میں بہاوالی کون مکھے اوی نیتا کسی نیبای تھی ساؤت سپریشٹار پرباس انہوں نے نیبای تھی ایک اور کسی پوچھا گیا بہاوالی میں بہاوالی 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 دیو کسی نیبای تھا بہاوالی دیو بہاوالی دیو نیبای رانہ ڈگگو باتی کو رانہ ڈگو باتی بہاوالی باتی رکھیں تی بہاوالی بات lire پونڈ راجے کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یا گوشنا کیا ہے پہلے آپ سے بھارات دوسرا ہے نیپال تیسرا سری لنکا چوتا ہے پاکستان تو جو پی اوکی کا جو گلگٹ بالٹسطان چھتر ہے اس کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کی گوشنا کیا ہے وہ کیا ہے پاکستان نے کس نے درجہ دیا ہے پاکستان نے جو پی اوکی کیا ہے یہ پی اوکی انگلیس میں سوٹ فورم ہے اس کا اندی میں مطلب ہوتا ہے پاک آدھیکرت کشمیر تو جو اپنا جمہو کشمیر ہے اس کے پاس میں ہی بھارت کے پاس جتنا جمہو کشمیر ہے اس سے زیادہ جمہو کشمیر کا حصہ پاکستان کے کبجے میں ہے بہت دینوں سے انٹرنیشنل پر مددہ بھی چل رہا ہے جو پاکستان کبجے میں ہے اس چھتر کو بولتے ہیں پی اوکی پاک آدھیکرت کشمیر تو اس کے پاس میں ہی گلگٹ بالٹسطان ہے اس کی حالت بہت کھستا ہے وہاں کاتوم آدھی گاتی میں جب جاتے ہیں بک مرکی بھی سمجھتا ہے پچھلے دن بہت چرچا میرا تو اس کو پونڈ رہا ہے درجہ دنی گوشنا کیا پاکستان یاد رکھنا بات کریں نیسٹ کیسن کے بارے میں کسٹر نمبر 27 ہے حال ہی میں ٹک ٹک و ویچٹ پر پرتیبند کس نے دینے لگایا ہے کون سے دینے لگایا ہے پہلا پسنا امریکہ دوسرا ہے بھارت تیسرا ہے پاکستان چوتھا چین تو حال ہی میں ٹک ٹک و ویچٹ پر پرتیبند لگایا ہے امریکہ نے کس نے دینے لگایا ہے امریکہ نے ٹک ٹک و ویچٹ جو کمپنی ہے وہ ہے چائے نا کی کہاں کی کمپنی ہے چائے نا کی ہے تو آپ کو پتا ہے بھارت نے بھی چائے نا کی جتنے بھی ایپس بغیرہ ہیں انہوں نے پرتیبند لگا دیا ہے تو یاد رکھنا ہے اس کو بھی بات کریں نیسٹ کیسن کے بارے میں کسٹ نمبر 28 میرا پریوار میری جمعی میری جمعیداری ابھیان کس راجز نے شروع کیا ہے پہلا پسنا راجستان دوسرا ہے گزران تیسرا ہے مہاراشتھ چوتھا ہے پنجاب تو حال ہی میں میرا پریوار میری جمعیداری ابھیان ہے اس کی شروعات کی ہے تو کس نے کی ہے مہاراشتھ راجز نے کس نے کی ہے مہاراشتھ نے یہ سوٹا سا یک یاد کرنے کا میرا پریوار میرا آرہا تو میرا مہاراشتھ میرا مہاراشتھ سے لنک کر لینا بات کریں نیسٹ کیسن کے بارے میں کسٹ نمبر 29 29 ہے کورونا بھارت ابھیان کس راجز نے شروع کیا ہے پہلا پسنا ہے راجستان دوسرا چھتیس گھر تیسرا ہے مدی پردیش چوتھا ہے اتر پردیش تو حال ہی میں چھتیس گھر راجز نے کورونا بھارت ابھیان شروع کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں یاد رکھنا بات کریں نیسٹ کیسن کے بارے میں کسٹ نمبر 30 جیوانو روگ سیلوسیس کا حال ہی میں کس دیش میں بہتی بیاپیک طور پر پر پرکوپ رہا ہے پہلا ہے بھارت دوسرا ہے نیپال تیسرا سری لنکا چوتھا ہے چی تو حال ہی میں جو یہ سیلوسیس جو روگ ہے اس کا پرکوپ رہا ہے چائنہ دیش میں کس دیش میں رہا ہے چائنہ میں ابھی جو کورونا میں ہماری چل رہے اس کے بعد کئی بیماریاں اور چین دیش میں پیدا ہوئی ہے لگا ہے اس میں یہ سیلوسیس جو روگ ہے جو کوروپ رہا ہے چائنہ میں اور ابھی آپ کو پتہ ہے جو کورونا میں ہماری چل رہی ہے اس کا سب سے پہلا جو کیس تا جہاں سے بیماری پھیلی تھی وہ چائنہ دیش تھا تو پوچھا جائے کہ چائنہ میں سب سے پہلے بسو میں کون سے دیش میں کورونا کا مریض پایا گیا بھارت میں پوچھے تو بھارت میں سب سے پہلے کورونا کا مریض پایا گیا تھا تو حال ہی میں بھارت نے 900 ملین ڈوڈر کا لون دینے کا گھوچنا کی ہے یا لون دیا ہے وہ دیا ہے مال دیو دیش کو کس کو دیا ہے مال دیو دیش کو دیا ہے یاد رکھنا دوستوں نے بہت ایمپورٹنٹ قسط تیبارے میں بات کی ہے i hope آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور ہمارے ویڈیو کو اچھے سے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو چینل کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کروائیں ہمارے ساتھ جڑے رہے بڑے رہے thank you جائن جائے بھارت